ملو فرینڈز ویڈیو میں ایک نومہ یوٹیوب چنل پیروائیس ٹیک تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح سے ایم پی ڈیلائیٹ پلس کے تھو جمہو کشمیر بینک کے ایٹی ایم کار کے لیے اپلائی کروگے صرف آپ کو دو منٹ لگیں گے اپلائی کرنے کے لیے تو دوستو ہر ایک سٹیپ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ ہماری چنل پر پہلے بار آئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو دوستو یہاں پر ہم ایم پی ڈیلائیٹ پلس اپلیکیشن اوپن کریں گے تو یہاں پر ہم ایم پی ڈیلائیٹ اپلیکیشن اوپن کریں گے تو یہاں پر اسی طرح سے آپ کو بھی دوستو ایم پی ڈی لائٹ اپلیکیشن اوپن کرنی پڑے گی تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لاغ ان کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم لاغ ان کریں گے تو دوستو لاغ ان کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بہت ساری جو اپشنز آ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو نیچے ایک اپشن دکھ رہی ہے یہاں پر سکرول کرنا ہوگا سرویسز اینڈ روگیسٹ تو یہاں پر آپ کو دوستو ڈیبٹ کارڈ پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو ڈیبٹ کارڈ جو شو ہو رہا ہے تو ہم ڈیبٹ کارڈ پر کلک کریں تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے اگر ایک دو تین ایکاؤنٹز ہیں تو یہاں پر شو ہو جائیں گے جس ایکاؤنٹ کے لئے آپ ایٹی ایم کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو وہی ایکاؤنٹ یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہوگا تو مجھے یہ اس کے لئے بنانا ہے تو یہاں پر آپ کو نیچے ایک اپشن دکھ رہی ہے اپلائی نیو کارڈ تو یہاں پر ہم اپلائی نیو کارڈ پر کلک کریں گے تو دوستو سب سے پہلے یہاں پر اوپر آپ کا ایکاؤنٹ شو ہوگا اس کے بعد اویلیبل بیلنز بھی شو ہوگا تو اس کے بعد جو ایک اپشن ہے کارڈ ٹائپ یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ مانسٹر کارڈ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مانسٹر کارڈ پر کلک کرنا ہوگا اور آپ روپئی کارڈ کے لئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم مانسٹر کارڈ اپلائی کریں گے میں مانسٹر کارڈ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مانسٹر کارڈ پر میں سیلیکٹ رکھوں گا تو اس کے بعد نیچے دوستو آرہا ہے اپلائی پرومو کورڈ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ایک اوپشن ہے سیلیکٹ ڈیلیوری ایڈریس آپ یہاں پر برانچ اور ہوم یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا یعنی کہ آپ جو ایٹی ایم کارڈ ریسیو کرنا چاہتے ہیں برانچ پر ریسیو کرنا چاہتے ہیں یا ہوم تو یہاں دوستو کوئی ایک اوپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں برانچ ہی رکھوں گا تو اس کے بعد یہاں پر نیچے شو ہوگا برانچ تو اگر آپ دوستو ہوم پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا ایڈریس بالکل یہاں پر شو ہو جائے گا تو یہاں پر میں برانچ پر کلک کروں گا تو اس کے بعد نیچے پروسیڈ پر کلک کروں گا تو دوستو پروسیڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایکاونٹ نمبر شو ہوگا اس کے بعد ٹائپ آپ کارڈ جو ہے ماسٹر کارڈ اس کے بعد ڈیلیوری ایڈریس یعنی میں نے جو سیلیکٹ کیا ہے وہ میں نے کیا ہے بینک کا ایڈریس تو یہاں پر اسی پر یہاں پر میرے جو بینک کا نام ہے وہ یہاں پر آئے گا اس کے بعد آپ کو نیچے کیا کرنا ہوگا کنفرم پر کلک کرنا ہوگا تو دوستو کنفرم پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ٹی پین دینا ہوگا یعنی کہ جو ٹرانسکشن پین جب آپ پائیں سے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس ٹائم جو پین آپ دیتے ہیں وہ یہاں پر دینا ہوگا دوستو یہاں پر میں انٹر کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ کو نیچے ایک option شو ہو رہی ہوگی modify submit تو دوستو آپ کو submit پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میں نے submit پر کلک کر دیا تو یہاں پر successful you are request for debit card is successful kindly note this serial number for any queries reference number تو یہاں پر آپ بالکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں delivery address آپ کو یہاں پر successful شو ہو رہا ہے تو دوستو اس کے بعد 10-15 دن آپ کو جانا ہوگا اپنے برانچ پر تو وہاں پر آپ ریسیو کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے لئے ایک like ضرور کر دینا